موسموں کا مزہ بھی بس امیروں کو آتا ہے سپورٹس کار سپورٹس کار تو کیا ہمارے پاس تو ایک پھٹی چٹ سی گاڑی بھی نہیں ہے جسیں بیٹھ کر بارش میں گھومتے پھریں یہ نہیں ہے ہے نا مامو شہناش ایک پاکستان کی ٹیلیویئن انڈسٹری کا ایسا نام تھی جو محض ایک برامے سے سب فیول کی ادھکارہ بن گئی ان کا نام پوری دنیا میں مقبول ہو گیا ایک حسین و جمیل نفیس خاتون جب سکرین پر نظر آئیں تو لاکھوں لوگ ان کے دیوانے ہو گئے انتہائی کا مرسہ میں وہ پروڈیوسرز کی اولین ترجی بن گئی لیکن وہ ڈراما انڈسٹری کے لیے ایک باد سبا ثابت ہوئی جیسے تھنڈی ہوا کا جونکہ ایک ہلکی سرسراہت سے گزر جاتا ہے تنہائیاں جیسے لاسوال ڈرامے سے پوری دنیا میں دھاگ بٹھانے والی شہناش شیئر کریئر کے این اروج پر چکا چون دنیا کو خیر آباد کیا گئی انہیں ٹی وی سے دور ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی ان کی اداکاری ان کی نفاست اخلاق اور وقار کی مثالیں دی جاتی ہیں شاید ان کا یہی کردار ہی تھا کہ انہوں نے نہ صرف خوشحال مگر ایک کامیاب ازدواجی زنگی گزاری اور آج ایک ہنگامہ خیز دنیا کی ملکہ بچوں کو سکھاتے ہوئے ایک خاموش زنگی گزار رہی ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں شہناز شیخ کے والدین کا تعلق برما سے تھا شہناز کی پیدائش بھی وہی ہوئی انیس سو پینسٹھ میں وہ کم عمر ہی تھی جب ان کے والدین ہجرت کر کے لاہور آگئے لاہور میں انہوں نے نیشنل کالیج آف آرٹس سے تعلیم حاصل کی شہناز نے انسی ایس ایف فائن آرٹس میں گریجویشن کی تھی اس دور میں اتنی تعلیم حاصل کرنا بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی شہناز شیخ کے کریئر کا پہلا ڈراما انیس سو اسی میں ٹیلی کاسٹ ہوا اس ڈرامے کا نام بلیلا تھا اس کے مصنف شویب حاشمی تھے جو اس وقت پی ٹی وی کا ایک سینئر نام تھے اس ڈراما سیریل کی چند ہی قسطیں نشر ہو سکیں اور پھر سیاسی وجوہات کی منع پر اس ڈرامے کو بند کر دیا گیا لیکن جہر شناز آنکھوں نے چند ہی قسطوں میں شہناز شیخ کی صلاحیتوں کا اندازہ کر لیا تھا یہ آنکھیں لجنڈری ہداکار شویب منصور کی تھی وہ انکہی کے نام سے معروف ڈراما نگار حسینہ مہین کا ایک کھیل پی ٹی وی پر پیش کرنی جا رہے تھے انیس سو بیاسی میں نشر ہونے والے اس ڈرامے کے مرکزی کردار کے لیے شہناز شیخ کو بھی کاسٹ کر لیا گیا انکہی ایک عید سال ڈراما سیریل ثابت ہوا معاشی مشکلات سے لڑتی ایک میڈل کلاس کرانے کی یہ کہانی سنہ مراد کے گرد گھومتی تھی یہ ایک پر اعتمال لڑکی کا بھرپور کردار تھا جو شہناز شیخ نے ادا کیا تو محسوس ہوا کہ حسینہ مہین نے شہناز کو دیکھ کر ہی یہ کردار تخلیق کیا تھا اس ڈرامے کی کاسٹ میں شکیل جاوید شیخ جمشید انساری سلیم ناصر قاضی باجد بحروس ابزواری اور بدر خلیل جیسے نمائی ستارے بھی شامل تھے نو وارد اداکارہ شہناز شیخ نے ایسی زبردست اداکاری کی انکہی کے بعد شہناز کا اگلا ڈراما میرے تھے جن کے لیے تھا اس ڈرامے میں ان کا کردار ایک ایسی لڑکی کا تھا جو بظاہر موڈرن اور آزاد خیال ہے لیکن اندر سے وہ ایک روایتی لڑکی ہے یہ ایک پچیدہ اور مشکل کردار تھا اسی لیے شہناز شیخ نے اسے قبول کیا وہ ہر کردار قبول نہیں کرتی تھی بلکہ چیلنجنگ کریکٹرز ہی پسند کرتی تھی شہناز نے اس رول کے ساتھ بھی خوبی سے انصاف کیا جس کے سبب انہیں نقادوں نے بے حص رہا ڈراما سیریل میرے تھے جن کے لیے میں اداکاری کے سبب شہناز کو نقادوں کی تحسین حاصل ہوئی جس کے بعد ان کے چوتھے اور آخری ڈرامے تنہائیہ نے ہر آمو خاص کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا 1986 میں نشر ہونے والے اس ڈرامے کو بے مثال پذیرائی حاصل ہوئی یہ ڈراما پاکستانی تاریخ کی کلاسک پرڈکشنز کے اندر صفے اول کا ماسٹر پیس تسلیم کیا جاتا ہے اس ڈرامے نے شہناز شیخ کو شو بیس کی دنیا میں عمر کر دیا تھا بلکہ یہ ایک ایسا ڈراما تھا جس نے باقی دنیا میں بھی پاکستانی ڈراموں کی دھاک بٹھا دی تھی آج بھی شہناز اسی ڈراما کی وجہ سے یاد کی جاتی ہیں اس ڈراما کو معروف ریٹر حسینہ مہین نے لکھا تھا جبکہ شہزاد خلیل نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا اس ڈرامے کی کاسٹ میں آصف رضا میر مرینہ خان بدر خلیل بحروس ابزواری کازی واجد دردانہ بٹ اسمائیل اور جمشید انسارے سمیت کئی درخشان ستارے زگمگا رہے تھے لیکن اس کے ایکشان کا سب سے روشن ستارہ شہناز شیخ تھی جو زارہ کے رول میں ایسی جچیں کہ یہ کردار ہمیشہ کے لیے ان کی پہچان بن گیا یہ دو یتیم بہنوں زارہ اور ثانیہ کی کہانی تھی زارہ کے کردار میں شہناز اور ثانیہ کے رول میں مرینہ خان کو کاسٹ کیا گیا تھا یہ دونوں ہی کردار اور دونوں اداکرائیں ان رولز کے بدولت پاکستانی ڈرامے کی تاریخ میں عمر ہو گئی ڈرامے کی کہانی کو بھی اپنی اداکاری سے چار چاند شہناز اور مرینہ نے ہی لگائے شہناز کا ادا کیا ہوا زارہ کا کردار تو اس قدر پسند کیا گیا کہ کئی لوگوں نے اس سے متاثر ہو کر اپنی بیٹیوں کے نام زارہ رکھ لیے یہ سب جہاں حسینہ مہین کی کردار بنانے کی صلاحیت کا کمال تھا وہی شہناز شیخ کی کردار نبھانے کی صلاحیت نے بھی اس کامیابی میں قلیدی کردار ادا کیا تھا تنہائیاں کے بعد شہناز شیخ کے پاس کام کی کمی نہ تھی ہر پروڈیوسر انہیں کاسٹ کرنا چاہتا تھا ٹی وی ہی نہیں فلم کے پروڈیوسرز نے بھی انہیں آفرز کی یہاں تک کہ پروڈوسی ملک کے معروف فلمساز راج کپور نے انہیں اپنی سپر ہٹ فلم ہینا کے مرکزی کردار کے لیے کاسٹ کرنے کی کوشش کی لیکن شہناز نے بھارت میں جا کر کام کرنے سے انکار کر دیا یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ ہر پاکستانی فنکار بھارت میں جا کر کام کرنا چاہتا ہے لیکن شہناز نے اتنے بڑے اداکار اور فلمساز کی فلم ٹھکرا دی تھی دلچسپ طور پر پاکستان کے ایک خانہ بدوش لڑکی کے اسی رول کے لیے بعد میں زیباب اختیار کو کاسٹ کیا گیا تھا زیباب اختیار کو اس کردار کے بدورت بھارت کا سب سے بڑا فلم ای اوارڈ فلم فیر ملا تھا اور یہ فلم آسکر کے لیے بھی نامزد ہوئی تھی شہناز شیخ براما سیریل تنہائیاں کے بعد شہرت کی بلندیوں پر تھی انہیں پاکستان ٹیلیوین کی صفے اول کے اداکاراؤں میں شمار کیا جا رہا تھا لیکن حیران کن طور پر شہناز کریر کے این اوروچ پر چکا چوندنیا کو خیر آباد کہ گئی کئی اداکارائیں شادی کے سبب اداکاری کو چھوڑ دیتی ہیں شہناز شیخ کے معاملے میں یہ بات نہیں تھی ان کی شادی 1982 میں ہو چکی تھی ان کے شوہر کا تعلق بھی پٹیوی سے تھا وہ ایک روشن خیال شخص ہیں جنہوں نے کبھی شہناز کو کام کرنے سے نہیں روکا یہی وجہ ہے کہ شہناز نے تنہائیاں اور براما سیریل میرے تھے جن کے لیے میں شادی کے بعد ہی کام کیا لیکن شہناز بنیادی طور پر ایک خالص اداکارہ ہے وہ اداکاری پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوق کے لیے کیا کرتی تھی انہیں منفرد اور چیلنجنگ کردار ادا کرنے کا شوق تھا شہناز بتاتی ہیں کہ انہیں ان کی پسند کے کردار نہیں ملتے تھے برامو کے لیے تخلیق کیے جانے والے لڑکیوں کے رول بزار کن حد تک یکسانیت رکھتے تھے اسی وجہ سے شہناز نے اداکاری تر کر دی اس کے علاوہ انہیں کچھ گھریلوں مسروفیات بھی تھی اداکاری چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ انکہی اور تنہائیاں سے ہی شورت کی بلندیوں تک پہنچ چکی تھی ان برامو میں اپنے کریکٹرز کی وجہ سے انہیں اس قدر پذیرائی حاصل ہوئی کہ یہی دو کردار ان کی شناخت بن گئے تھے انہوں نے کریکٹرز میں اپنی اداکاری سے جو سہر قائم کیا تھا وہ مزید اداکاری سے ٹوٹ جاتا انہیں مزید کام کرنے کی نہ صرف یہ کہ ضرورت نہ محسوس ہوئی بلکہ شاید وہ یہ بھی سمجھتی تھیں کہ عمومی نویت کے دیگر رولز کرنے سے وہ ایک عام اداکارہ بن کر رہ جائیں گی اور انکہی یا تنہائیاں کے لیے ان کے بے مثال کام کی اہمیت کم محسوس ہونے لگے گی اداکاری چھوڑنے کے بعد وہ کچھ ٹی وی شوز میں بھی کام کرتے رہی ان میں سب سے نمائی پپٹ شو تاک وی دا انکل سرگم تھا اس انتہائی مقبول پروگرام میں شہناز نے وائس ایکننگ کے فرائض بہ خوبی انجام دیئے اس کے علاوہ شہناز شیخ نے نوے کے دہائی میں انٹی ایم اے کے پروگرام شو بیز مسالہ اور پی ٹی وی کے پروگرام میری پسند کے لیے کمپیرنگ بھی کی تھی اداکاری چھوڑنے کے بعد شہناز نے ٹیچنگ کا پیشہ اختیار کر لیا وہ پہلے ایچیسن کالج اور اب لاہور گرامر سکول میں بچوں کو ڈرامٹکس پڑھاتی ہیں اور بچوں کے سٹیج پلیس تیار کرتی ہیں شہناز کا کہنا ہے کہ وہ بالغ لوگوں سے زیادہ بچوں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں اور اپنے اس کام کو بہت انجوائے کرتی ہیں شہناز اپنے شہر اور دو بیٹوں کے ساتھ لاہور میں ایک اسودہ زنگی بسر کر رہی ہیں ان کے بیٹوں کے بھی شادی ہو چکی ہے ہمارے دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت لمبی زنگی اور زنگی کی سب خوشیاں اتا فرمائے پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہت سانی دیکھ سکیں